موسیقی نای اکیش پہلینک و زیادہ ہے یہ بہت واحد یقینی مشکلی ہے میں یہ طرح کی ضرورتشت ہے کہ اس کی طرح ضرورتشت ہے طرح پکلاہ کی طرح پکلاہ کب siguہار بہت بات کی طرح کنگ نام که چیزیں ہے یہ جو آپ کی طرح ضرورتشت ہے جب کچھ اری ایر اینجا ہے جہاں تک تک اینجا ہے موسیقی 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 جیسے فسیل ٹون میں مجاہش ہے مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں ہے اس میں مارڈل ٹاؤن جی بلوک کا قبرستان تھوڑا سا لگتا ہے وہاں پہنے دیفکلٹیز ہیں وہ بھی فیل ہو چکے ہیں اس کے بعد پندی راجبوتا والا قبرستان ہے وہ فیل ہو چکے ہیں ٹاؤنشپ والا قبرستان ہے وہ فیل ہو چکے ہیں جب آپ نے مرنا تو ہے نا جب آپ پاکستانی موتے ہیں اس میں فیلنگ کی ایک تو آبادی زیادہ ہے دوسرا لوگ جو کبر کو شائی کرتے ہیں وہ بھی ایک بلکل اپنے انداز سے کرتے ہیں اس میں کوئی ڈسپلنٹ نہیں ہے تب بھی تو جگہ کم پڑ جاتی ہے نا تو اس کے لئے میاں ممن شہباز شیف صاحب سے ہمارے جو ہلکے کی کارپنان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ جو سارے مسائل تھے ان کے سامنے رکھے تھے ایک تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمارے جو پی پی دو بنتی ہیں اس میں ہمارے پی پی وان فیفٹی فائی وان فیفٹی فائی وان فیفٹی فار ہیں دو پی پی ہیں ان میں دونوں کے یہی اکسہ مسائل تھے کہ دونوں کے لئے کبرستان جگہ نہیں تھی تو ہم نے جا کے وہاں پہ جو مسائل بیان کی ہے جیسے سیوریج کا مسئلہ تھا واسعہ کے متعلق مسائل تھے روڑز کا مسئلہ تھا کالج کا مسئلہ تھا ہاسپٹل کا مسئلہ تھا تو اس میں ایک ہی سٹنگ کے اندر میان سب نے ہمیں ایک تو کالیج بھی دیا ہے لڑکیوں کا پی پی وان ففٹی فور میں ہسپٹل دیا ہے پی پی وان ففٹی فور میں اور رحمت مموریل ہسپٹل جو ہے ہم اس کے جو پرائیوٹ انٹرپرنیور ہے اس کے ساتھ مل کر کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ہسپٹل کو زیادہ ارگنائز کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہلکے میں انہوں نے کالیج دیا ہے اور لڑکیوں کا کالیج دیا ہے اسی طرح قبرستان کے مسئلے کے اوپر ڈی سی او کو بیان سب نے حکم دیا تھا کہ فوری طور پر کوئی جگہ لوکیٹ کریں تاکہ اس جگہ کے اوپر ہم قبرستان ڈیکلیر کریں تو ہمیں انیشلی ایک سو پینٹیس کنال جگہ ملی تھی چندرائے میں لیکن وہ جگہ پھر بات میں یہ کافی دور ہے نہیں قریب یہ میرے ہلکے کے اندر ہے ہلکے کے اندر ہے تو وہ جگہ جو تھی ہم نے نوٹیفائی کروانا چاہ رہے تھے لیکن وہ ڈسپیوٹڈ جگہ نکل آئی اس میں جو چندرائے کی آبادی تھی وہ ان کا زیادہ حق تھا تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر کسی ڈیسٹنٹ پلیس کے اوپر ہمیں امید ہے کہ we are finding it out کہ تقریباً کوئی مربع ڈیڑھ مربع جگہ ملجے ہلکے کے لیے جس میں وہ جو قبرستان کے لیے نوٹیفائی ہو جائے اگر سپوزنگ ہمیں گورمنٹ لینڈ نہیں ملتی تو ہمارا پلان یہ ہے کہ لینڈ ایکوزیشن کے تحت پرائیوٹ لینڈ ایکوائر کر کے ان کو کمپنسیشن کر کے تو ہلکے کا یہ جو سب سے بڑا پرانہ اور دھرینہ مسئلہ ہے اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ اس کو بھی حل کیا جائے اچھا بھٹا صاحب یہاں پہ کچھ کالجز تھے اسکل ڈیولپنٹ کالجز سنے وہ بھی کافی اپتر حالت نے اس کو ٹیک اپ کیا آپ نے وہ کالج روڈ کے پر باقی ہے تو ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ ہمارے ہاں بچے جو وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ زیور علم سے عراسہ ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ کے تسلی ہے آپ کو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے اور بڑا ویل لوکیٹڈ ہے ویل اسٹیبلش ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی ملوانی سے اچھا یہ بتائیے گا کہ خواتین کے حوالے سے خاص کیونکہ میاں برادران میاں شبا شیف خاص طور پر خواتین کے معاملات کو کافی اہمیت دیتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لئے تو آپ کے ہلکے کے لئے کوئی خاص تسلی سے خواتین سے ریلیٹڈ کوئی جی جی ہمارے ہلکے کے اندر خواتین کی ایکٹیوٹیز کے لئے ایک اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت اچھا پروجیکٹ ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے جس میں وہ گرین ٹاؤن کے اندر ہے جی وہ گرین ٹاؤن ایک وسیع ایریا ہے اور اس میں چورس ٹینکی والا جو ایریا تھا جو ایریا تھا دیس اکر سے زیادہ رکھا ہے وہ داس اکر سے زیادہ رکھا ہے اس میں کوئی ڈیولیمنٹ نہیں تھی کچھ نہیں تھا تو اس کو لیڈیز پارک میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی جو ڈیولیمنٹ ہے انشاءاللہ اس ہی ہفتے شروع ہونے والی ہے پی ایچے کے زیرے تمام شروع ہو رہے ہیں پی ایچے کے جو نئے ڈیریکٹر جنرل وہ بھی اس کو خود بھی لوگ آفٹر کر رہے ہیں اور ہمارے جو وہاں پہ کنسلٹنٹ ہیں غلام مصطفی صاحب وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا بھٹا صاحب دو اور کمپلینٹ صاحب کے حلقے کے بارے میں کافی زیادہ ایک تو سوئی گیس میں مطلق ہے اتنا نیر تو سٹی دوسرا ایک بڑا پرابلم ہمیں یہاں پہ نظر آیا ہے باقی حلقوں کے نقبت زیادہ یہ بل زیادہ آتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے بلوں کی شکایت ہیں لوگوں کو خاص طور پر واسہ کے حوالے سے زیادہ ہیں اور اب غلام کی بلوں کی شکایت ہیں زیادہ شکایت ہیں واسہ کے حوالے سے بلوں کی شکایت بضیار سکڑها بل خود بھی جاناری ہیں بل بحج good و سکڑوں ایک پس بیل بھی ایک سساوبر سکڑ چ becoming جس کی بنیاد پر لوگوں کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے مینجنگ ڈیریکٹر واسا اور جو دوسرے ہمارے جو ڈیریکٹر جنرل الڈی ہیں ان سے یہ معاملہ تک اپ کیے ہیں کہ انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی انڈیویجولی جنرل لوگوں کے بل زیادہ ہیں وہ کریکٹ کریں اور کلیکٹیولی ایسا فارمولا بنائیں ایسا یارڈ سٹک بنائیں کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو شکایات وہ کم سے کام ہوتے ہیں اچھے بٹے صاحب ایک اور مسئلہ ہے کہ سٹریٹ لائٹس کے بارے میں بجٹ کروڑا رفیہ کا ہر دفعہ ملتا ہے لیکن سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں اگر ہیں تو بہت بری حالت میں ہیں اس کے بارے میں کیا؟ سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ اصل میں ڈیسٹک گورنمنٹ کے تحت آتا ہے تو ڈیسٹک گورنمنٹ کو کام کر رہی ہے کیونکہ وہ لوگ جو ڈیسٹک گورنمنٹ میں تھے خاص طور پر ٹاؤن گورنمنٹ میں تھے وہ کسی نہ کسی گورنمنٹ کانڈریٹ کو سپورٹ کار رہے تھے اس کے بعد سے جب یہ الیکشن ہوئے ہیں تقریبا 9-10 ماہاں ہوجتے ہیں تو دوس پیپلار نانٹوارکنگ ڈیسٹک گورنم وہ ڈیسٹک گورنمنٹوں کو بڈیسٹک گورنم تو اب یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اس سیسٹم کو ایک پروپر طور پر ریاؤرگنائز کریں ریفارم کریں اور اس کو آثوریٹیٹیو سسٹم بنائیں تاکہ لوگوں کے جو بیسک پرابلم ہیں جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہیں ایسے بھٹا صاحب ایک اور جس کے آپ نے کہا کہ وہ رلکٹنٹ ہے وہ والا دپارٹمنٹ ایک اور دپارٹمنٹ فود دپارٹمنٹ جو ہے یہاں پر ہم نے سٹریٹ پر اتنا لوگ کوالٹی فود انہجانک فود بٹتا دیکھا جو کہ نیری بیماری ہے اس کے بارے میں کیوں فود دپارٹمنٹ کچھ نہیں کرتا ایک نظام تو موجود ہے اس کے لئے حالات موجود ہیں پھوڈ لائز ہیں جو لوگ آدرٹ axes بھی بیجتے ہیں خوٹ ص enclosure جدا بھی بلاڑو کرس khoا درٹmateٹ foood فارے ہے یا کشی٠یٹر خوٹ صور پر کچھ سائے اس کے لئے حالات موجود ہیں اور حالات کی طرح ذرہیں جو فود انسپیکٹرочно فکرت ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے جو مجسٹریل افیرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ جو انسان کی صحت کے دشمن لوگ ہیں اور جو ایڈلٹریٹڈ پوٹ بیچتے ہیں اور جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جن کو انسان کی صحت کی پرواہ بھی نہیں ہے وہ لوگ ان کو گریبان سے پکڑا جائے اور ان کو دے سپوسٹو براؤ تو جسٹس بٹے صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو یہ جو بوٹر نے آپ کو بوٹ ڈالا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھا؟ آپ کو بوٹ کیوں پڑا؟ مجھے تو نہیں بوٹ ڈالا میاں محمد نواشیف کو بوٹ ڈالا ہے لوگوں نے آپ کو نہیں ڈالا؟ مجھے کہاں سے بوٹ ڈالنا تھا لوگوں نے مجھے تو جانتے بھی نہیں تھے ہلکے والے میاں محمد نواشیف کو جانتے تھے آپ نے بھی کہا چھتا ہلکس لڑنے کے باوجود کوئی نہیں جانتے تھے بڑی گلی ہیں بہت آبادی ہیں دس لاکھ کون جانتے ہیں نسیر بٹے کو سارے نواشیف کو جانتے ہیں اس لیے کہ نواشیف کے اندر لوگوں نے دیکھے کہ اس کی کمیٹمنٹ ہے اس قوم کے ساتھ وہ اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں وہ اس مٹی سے اس کو پیار ہے اور اس کو لوگوں نے بار بار الیکٹ کیا ہے کیونکہ میاں محمد نواشیف وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک انٹیگرل سٹیٹ بنانے کے لیے دنیا کا سب سے انوکھا کام کیا اور خاص طور پر ایٹمی قوت کے حوالے سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ایک پرگننٹ سٹیٹ بنایا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواشیف کے ساتھ جو لوگ عشت کرتے ہیں جو پیار کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں نے جن کی جو ہم برکر کلاس سے لوگ تھے آئی وز جسٹ آم آئی وز جسٹ آم بلیک ٹائے انڈ بلیک کوٹ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا اس کا نتیجہ ہوتا ہے جنب اس پہ تو کہیں ٹپائسی پہ تو نہیں لگیا آپ کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں پلس پوائنٹ ہے اور اس پلس پوائنٹ کے حوالے سے ہمیں باقی ہلکوں کی نسبت زیادہ ملیں لیکن اچھا بھٹا ساتھ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس لئے پڑھا کہ لوگوں کے پاس چوئی نہیں یا وہ دیتے کاف لیگ کو جسے وہ چینج جا رہے تھے یہ سب کو دل گیا کاف لیگ سے لوگ کو خوش تو نہیں تھے کاف لیگ نے کون سے نیک کام کیا تھا کاف لیگ نے تو ایک ڈکٹیٹر کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور اپنے ہی آقا کے خلاف وہ لوگ خاص طور پر جنہوں نواز شیف نے جن کو پالا تھا پوسا تھا سر پر بٹھایا تھا اور جن کو ہیرو بنایا تھا وہ کاف لیگ کی گودھ میں جا کے بیٹھ گئے جرنیل کی تعریفیں کرتے تھے کہ ہم لوگ جرنیل کو دس دفعہ وردی میں منتخب کریں گے تو وہ لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں اب آپ نے اپنی وردی سے آپ کی وردی کی طرف آتے ہیں کالے کورٹ اور کالی ٹائی کی طرف یہ ظاہر ایک ایڈڈ رسپونسبلیٹی بھی آپ کی کندہ پر ہوگی اسے کیسے محسوس کرتے ہیں آپ جاری ایک مقلا تحریک بڑی بڑی سرونگ تحریک تھی کالے کورٹ و کےکر سے کہ محسوس کرتے ہیں بیٹھ اور رہ کر آپ صحیح طور پر اینسان میں اس گ maggا سکتے ہیں کہ کاobimalsہ جگہ تھے اس ملک کے اندر ڈکٹیٹر کے رول کو ختم کرنے کی ڈکٹیٹر کو بھگانے کی وہ سب دنیا کے سامنے ہیں اور آج بھی وہ لیکن کچھ اچھا انجام ہوا نہیں بکلا تحریک کا بٹ گئی دو ہسو میں بٹ گئی کان بٹ گئی آج بھی اللہ کی میربانی سے بکلا باہر ہے آج بھی بکلا جو ہے وہ سپیگل کے اندر ہے اب وہ بات نہیں رہ گئی نے 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 یہ آپ کا امپریشن جو ہے وہ دسپیل ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں ہمارے دسپیل کیسے ہوگا وہ ہی دیکھیں گے جو میں گراؤنڈ پر نظر آئے گا بکلا کے جو لیڈر شیپ ہے اس کے اندر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو بکلا کی کمیونٹی ہے جو بلحاز کمیونٹی وہ اختلاف نہیں ہے ٹھیک وبکلا کی مضتا ہے کیوں بکل تہریق بعد زیادہ کیمونٹی ہے؟ چیجن کہ یہ کامیونٹی قڑف temporalatan کی طرف سنوٹ مجبوری ہے کیا مجرپ سنوٹہ یا مجموری ہے کیا مجرپ nursing جو بھائیے پرام Nou. پرمان philanthropy لملج سیاست اسم germs اور جب اسمبلی آپ کے پاس ہے، ٹو تھرڈ مجوریٹی آپ کے پاس ہے، مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، این پی آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ممبرز ہیں اور اس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب کے اپنے ممبرز ہیں، فاتا کے لوگ ہیں وہ سارے مل بیٹھ کے اگر آج ہی امینڈمنٹ آتی ہے کہ جی ستاروی ترمیم ختم ہونی چاہیے تو کون اس کے لیے حق میں ووٹ نہیں دے گا؟ تو جانتے بوچھتے ہیں وہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں، اگر انہیں پتہ ہے کہ یہ جو وکلا تحریک ہے، لوگ اس کے پیچھے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ستپ لے بارے؟ یہ تو سوال، آپ ان سے پوچھیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ٹائم اس کو کر دیں گے، تو کسرا وکیل یہ تو نہیں رہ گا؟ یہ تو میرا خیل ان کو بڑا پتہ ہونا چاہیے اور ان کو اپنا جو گہرہ ان کا تنگ ہوا ہے اس کو کھولنا چاہیے اپنی آنکھیں اور اپنا دماغ ان کو کھولنا چاہیے، یہ سچی بات ہے ہم نے تو ان کے مضبوریاں ہوگی نا، ایک رلیشنشپ ٹرسٹ سے چلتا ہے، اعتماد سے چلتا ہے رلیشنشپ اپ اعتماد تو کھر ہے جب تک جوڈیشری کا معاملہ اس ملک کے اندر حال نہیں ہوگا، آپ قوم کو کس طرح لے کر جا رہے ہو؟ جوڈیشری جو ہے وہ صرف مسلم لگ نون کا مسئلہ ہے، یا صرف بکیلوں کا مسئلہ ہے، پھوری قوم کا مسئلہ ہے پھوری قوم کا مسئلہ ہے، لیکن سپرسپارٹی کا بھی مسئلہ ہے، سب سے زیادہ جو ہیں، انہوں نے خوبے آنیا ہے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جوڈیشری کا مسئلہ ہم بندے کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایلیٹ کا مسئلہ ہے نہیں، حس لے کہ نون نے اس کو ایک پولٹیکلی اسیو بنا ہے، یہ ہے کہ ایک اپسولیوٹلی اسیو نہیں ہے، یہ ایک ہوتا ہے تو آپ کے علاوہ سے کسی اور کو فکر رہی ہیں؟ سارے لوگ پریشاند ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ حکومت بھی ہماری ہیں، وہ بھی ہماری لوگ ہیں، وہ بہت سے تو نہیں آئے ہیں، ہم اسے پر ترست ہیوں نہیں کر رہے ہیں حکومت کی طرح ہے، حکومت ہے ایک فاردی پیپل، بائی پیپل اس کی اگر لوگ فاردی پیپل کی نہیں ہیں، وہ آپ کو متخفہ نہیں کر رہے ہیں وہ اس سے کسی کی اندرہینڈ کمیٹمنٹ ہے وہ دستراب ہوتی ہے تو پھر وہ فاردی پیپل و بائدی پیپل تو نہیں ہوئی اندرہینڈ برسلے تو ہوں گے آپ کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے پاکستان اتنے مسئلوں سے بھر یہ ملک ایتا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ خاص طور پر جو دیکٹیٹر کا زمانہ تھا اسی کو چلائیں جو دیکٹیٹر کی رولنگ تھی اسی کو چلائیں دیکٹیٹر نے تو کیا تھا کہ تین نومبر دوہزار ساتھ کو جو ہماری سپیریر عدلیہ تھی اس کو پابندے سے حاصل کر دیا تھا ہمیں چاہیئے نا اب اس کو واپس لائیں اس کو پابندے سے حاصل ہے وہ کہاں نکلی لیکن پھٹا سلام آپ سے بری سہر حاصل ہم نے سستگو کی بڑے آپ سے مسئلہ دسترز کی یہ سوال باتیں بہت ساری ہیں بٹ we have to close our program because time ہو گیا آپ کب حضرت شکریہ آپ کبھی سکریہ کہ آپ ہمارے ہلکے میں تشریف لائیں اور C42 کا میں بہت سکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے ہلکے کو آکے ناظرین کے سامنے پیش کیا ناظرین آپ نے دیکھا ہاتھ کے پروگرام بات سے بات ناظرین لاہور نے ہر بار مسلمی نواز کا ساتھ دیا یہاں تک کہ لاہور کو میاں صاحب کا شہر کہا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر کر جاتے ہیں کیونکہ ہم بھی یہی ہیں یہ بھی یہی ہیں ہم دوبارہ آئیں گے دوبارہ انحالات کو اور ان بادوں کو دیکھیں گے جو کہا جا رہا ہے کہ گرین ٹاؤن کو لاہور کا گل برگ بنا دیا جائے گا let's hope for the best اور اس کے ساتھ یالیا نجیر کو اور C42 کی پوری ٹیم کو ہلکا 127 سے زیادہ بیجے اللہ حافظ